ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے تمام دیکھنے والے سننے والے اور جاننے والوں کو میڈیکل وینیس سے شیخ زین کا سلام ناظرین اگرامی اللہ تعالی نے ہمیں اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جن میں سے ایک بڑی نعمت بادام ہے آج ہم اسی بادام سے حاصل ہونے والے نو فائدوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن ان سب سے پہلے اگر آپ نے امرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ بھروقت ہماری ویڈیو کے نوٹفیکشنز آپ کو مسئول سو سکیں معزز ناظرین اللہ تعالی نے یوں تو تمام میواجات میں بھی پناہ طاقت رکھی ہے لیکن بادام ایک واحد میوہ ہے جس میں تمام جسم کو طاقت دینے والے اجزاء شامل ہیں جن میں فائبر، پروٹین، فیٹ، وائٹیمن، ای، میگنیشم اور میگنیش شامل ہیں ان سب کا ٹوٹل تجم 161 کیلوری تک جاتا ہے جو ایک اچھا انرجی سور ثابت ہو سکتا ہے اتنی طاقت کے حامل ہونے کے باوجود بھی یہ آپ کو بہت آسانی سے حضم ہو جاتے ہیں ان سب کے علاوہ زنگ اور کیلشم بھی بادام میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی ہڑیوں کو طاقت بکشتا ہے ناظرین ہم نے ابھی تک پایا کہ بادام میں ایک بہت بڑی طاقت کا زخیرہ ہے لیکن ابھی پات یہی ختم نہیں ہوتی بے پیناہ طاقت کے علاوہ بادام میں بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی شامل ہے محضرت ناظرین اگر بادام کو ہم طبی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو بادام آج کی 99 فیصد بیماریوں کا علاج ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک خون اور خلیوں کو صاف کرنے والا مدہ پایا جاتا ہے جسے ہم آج کی دور میں انٹی اکسیڈنٹ کے نام سے جانتے ہیں ان انٹی اکسیڈنٹ کو ہم اپنی جسم میں لے کر بہت سار بیماریوں سے بت سکتے ہیں جن میں سے بڑتی عمر کے مسائل کے ساتھ ساتھ کینسر تکی بیماریوں کا علاج شامل ہے امریکہ کے ایک سروے کے مطابق 60 فیصد اس دنیا میں موجود مرد بادام کھانا پسند کرتے ہیں جبکہ عورتوں کی تعداد صرف 20 فیصد تک رہ گئی ہے ناظرین اگرامی بادام میں انٹی اکسیڈنٹ کے ساتھ وائٹیمن ای کی بھی بڑی مقدار موجود ہے وائٹیمن ای ایک چکنائی حلپذیر وائٹیمن ہے جو کہ ہماری قوت بنائی کے لیے بہت محید ہے آپ ڈیلی دن میں ساتھ یا اس سے زائد بادام کھا کر قوت بنائی کو دس کنا ایک ہفتے میں بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ وائٹیمن ای کو حاصل کر کے اپنی دل کی بیماریاں کو بھی ہمیشہ کے لیے بائے بائے بول سکتے ہیں محضرت سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بادام میں موجود کاربو ہیڈریٹس کی مقدار کم سے کم اور پروٹین اور فائبر کے مقدار زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے جو کہ ایک شگر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ بادام شگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے ناظرین گرامی بادام میں ایسا اناثر موجود ہے جو بڑتی شگر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے برعکس کم شگر لیول کو خون میں کنٹرول کرتا ہے اس اناثر کا نام مگنیشیم ہے یہی وجہ ہے کہ مگنیشیم شگر کی ہر دوائی میں موجود ہوتا ہے ناظرین گرامی مگنیشیم کا صرف اتنا ہی کام نہیں بلکہ جسم میں خون کے پریشر کو بھی ایڈجسٹ کرنا مگنیشیم کا کام ہے ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارڈرڈ ایک کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے گردے بھی فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سٹراؤکس بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جو کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کا بلڈ پریشر لو رہتا ہو تب بھی آپ کو سٹراؤک کا خطرہ زیادہ ہے ناظرین گرامی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹراؤک بسیکلی کیا ہوتی ہے سٹراؤک ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ لو اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے برین کے سیل کا ڈیمیج ہونا ہوتا ہے اب یہ دونوں کنڈیشن میں ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر میں بھی اور لو بلڈ پریشر میں بھی ہائی بلڈ پریشر میں اس کے چانسز کم ہوتے ہیں جبکہ لو بلڈ پریشر میں اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جن اگرامی آپ نے سنا ہوگا آج کے دور میں کہ کسی کی دماغ کی نس پھٹ جائے دماغ کی نس کا پھٹ جانا بھی ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بین سیلز پر کہ یہ کتنا بلڈ پریشر جھیل سکتے ہیں کچھ لوگوں کے برین کے سیلز ہائی بلڈ پریشر میں لو ایفیشنسی شوہ کرتے ہیں اور کچھ حضرات کے برین کے سیلز لو بلڈ پریشر میں ہائی ایفیشنسی پرفارم کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا منٹلی میکنیزم ڈسٹرگ ہو جاتا ہے اور آپ کو سٹروک ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی مریض کی فوری موت پیدا ہو سکتی ہے اسی سٹروک کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میکنیشیم کو آپ کے جسم میں وائٹل رول دیا تاکہ آپ اس طرح کی محلق بیماریوں سے بروقت بچ سکیں وجہ ہے کہ میکنیشیم آپ کے بلڈ پریشر کو ایک سو بیس اسی تک لے آتا ہے ناظرین گرامی بادام کے ہم جتنے فائدے ڈسکس کریں اسے سمجھیں یہ اتنے ہی کم ہے کیونکہ بادام کے فائدے ختم ہونے والے ہی نہیں نہ ہی آپ اسے ایک دن میں سمجھ سکتے ہیں بادام کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لپو پروٹین آپ کے خون میں شامل ہونے سے بچاتا ہے اسے عام زبان میں ہم کولیسٹرول بھی کہتے ہیں اب یہ آپ کو نقصان دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے سائنس دان بیڈ کولیسٹرول سے پکارتے ہیں یہی بادام بیڈ کولیسٹرول کے مالیکیول کو ڈائجسٹ کر جاتا ہے انگلف کر کے کھا جاتا ہے تاکہ آپ کے بلڈ میں کولیسٹرول لیول مینٹین رہے جنگرامی بادام کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو بے وقت کی بھوگ نہیں لگنے دیتا وجہ سے آپ کو اپنا پیٹ ہر وقت بھرا لگتا ہے کی وجہ سے آپ خوراک کا فالتو استعمال نہیں کرتے اور کاربوہیڈرٹ کی کمی کی وجہ سے آپ کو یہ بہت آسانی سے حضم ہو جاتا ہے جنگرامی بادام کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے بڑھتے وزن کو کنٹرول کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام ادھاکار اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اور اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایکسٹر چربی کے مالیکیول کو کھا جاتا ہے اور آپ کو پروٹین امائنو ایسیڈ جیسی اچھی چیزیں پروائیڈ کرتا ہے حضم جنگرامی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کون سی بادام کا انتخاب کرنے چاہیں گے آپ کے پاس مارکٹ میں دو قسم کے بادام ہوں گے ایک امریکن ہائیبرڈ آلمنٹس دوسرے نمبر پہ سب کونٹیننٹل آلمنٹس ہائیبرڈ آلمنٹس کو امریکی بادام کہتے ہیں جو کہ قدعی آپ کے لیے نقصان دائی ہے یہ اپنا پیسٹی سائیڈ اپنے ساتھ ہی ہمراہ رکھتا ہے جبکہ سب کونٹیننٹل بادام بلکل ہی پیسٹی سائیڈ فری ہوتا ہے جو کہ بلکل کھانے کے قابل ہوتا ہے آج کل مارکٹ میں چائنہ کا بادام بھی موجود ہے جو کہ پلاسٹک سے بنتا ہے یہی بادام آپ کے لیے موت کا باعث بن سکتا ہے تمام انفرمیشن ہم نے ازدانوں کی مشہور ہیلتھ لائن ویب سائٹ سے لی ہے جس پر تمام بھی انفرمیشن ٹرسٹڈ ہے یا ویریفائیڈ ہے آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں لگا لیا ہے کریہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اپنی زندگی میں میڈیکلی اویر رہیں